اسلام علیکم رہے برکاتے ہیں انشاءاللہ آج ہم جود نمبر 25 کرتے ہیں اور یہاں پر حامی مسجدہ سے ہم پنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اور بھی کچھ رکھیں جیسے ہیں اس میں صورت شورہ ہوں گا اور صفروں اور پھر آگے ہم جاکے جب اس کے بعد طفان دیکھیں گے انشاءاللہ نحمد بن صلی اللہ رسولی القرین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو البقدتا من نسانیت کہو قولی جوز نمبر 25 اردو ایلی اوز باللہ المشیطان جیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلی ہی ردو المساء وما تحروجو من السمرات من اتمانها وما تحملو من انسا مطلب یہاں پر من سمراتی من اکمامیہ مطلب اللہ تعالی جیسے آپ دیکھیں گے نا خل کیسے اندر سے باہر نکلتا جیسے کہ کبھی آپ دیکھیں گوبی کا پھول وہ ایک پھول رہتا پھر وہ پورا کھل جاتا تو یہاں پر اکمامیہ کیا ہے؟ غیلاف کی طرح ہے وہ غیلاف میں سے ایک چیز خل نکل جائے رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے نکل جاتا ہے اور حمل رہتا ہے اور کس طرح اکمامیہ وما تحمل من انسا جو عورت حمل والی عورت رہی جو پریگنٹ عورت ہے تو وَلَا تَدْعُو کس طرح وہ پھر بچے کو جنم دیتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں اللہ بالعلوم اور صرف اللہ تعالی ہی اس کا علم جاتا ہے جانتے ہیں اللہ تعالی کو ہی پتا ہے کہ بیٹ آنے والا بیٹ لینے والا کتنے دن کے بعد پیدا ہونا ہے چاہے وہ پروٹ ہو چاہے وہ کوئی ویجٹیبل ہو یا کوئی عورت کا حمل ہو وہ کیا پیدا کرنے والی ہے اور یہ سب اللہ کا علم ہے اور اللہ تعالی ہی سارے علم کا جاننے والا ہے کیا پھر بھی ان لوگ دوسری شریف کو پکارتے ہیں جبکہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے تو یہاں پر پھر یہ پارے میں بھی شرط کی تربی کی جاری ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم انسان پر سرم کرتے ہیں تو وہ نو پر لے آتا ہے پھیلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو تقلیف پہنچتی ہے تو خوب لگی چوڑی دعائیں مانتا ہے یہاں پر یہ قوالی آیت بھی بہت اچھا آتی ہے مطلب جب انعام دیتے ہیں تو انسان بہت اول جاتا اور جب اس کے پاس تقلیف پہنچتی ہے تو وہ کیاکتہ خوب لمبی لمبی دعائیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتی ہے کہ تم بدلاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یہاں اللہ تمہیں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیرلی بتا دے رہیں یہ اللہ کے طرف سے پھر بھی تم انکار کرتے ہو لیکن یہ بار بار انکار کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر ہم اینڈ اپ دی سورہ دیکھتے ہیں قبردار یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں شک کرتے ہیں قبردار کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہوئے انہو بکلی شئیئن محیق اور اب یہاں نیک سورہ جو ہے سورت شورہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین عائن سین قاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو زبردست ہے حکمت والا ہے اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وحی کے ذریعے قرآن دے جائے اور دوسرے کتابیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزیز اور حکمت والا ہے لہو مافی السماواتی و مافی الارض زمین اور آسمان سب اللہ کے لئے ہے وہ ہوا علی العظیم اور وہ بہت عزمت والا ہے کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی تجدیع اور تحمیت کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں دیکھیں آیت نمبر پانچ میں پھر یہاں پر فرشتے تو یہاں پر بندوں کے لئے اور یہاں پر مفسر کہتے ہیں کہ جو زمین پہ ہے جو لوگ زمین پہ ہے تو یہاں پر فرشتے کیا کر رہے ہیں پہلے تو تذبی بیان کر رہے ہیں حمد بیان کر رہے ہیں جو زمین پہ ہیں ان کے لئے استحفار کر رہے ہیں اس کے لئے مختلف کی دعا کر رہے ہیں وَعَلَىٰ اِنَ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اللہ بے شخص بہت غفور اور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے سَوَالَّذِينَ اِكْتَقَضُ مِنْدُونِ اللَّهِ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرے سوائے تم کسی اور کے ساتھ شرک کرتے ہو مجھے پوچھنے کے جگہ تم شرک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند رہے ہیں یہاں پر شرک کی تردیق کی جاری ہے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر تیرہ میں مقرر کیا گیا تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم اس نے نو کو کیا تھا اور جس کے جو برازرے بہیں ہم نے آپ کے پاس بھیجا اور جس کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور مصالح یہاں پر ڈیفرنٹ میشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کس طرح ہر میشن کا مقرر بخ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں اور آگے آیت نمبر انیس میں دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جس کو چاہتا ہے رسک دیتا ہے اور وہ خوت والا اور بڑا زبردست ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہت وہ ہوا قویعن عزیز اور آیت نمبر باویس میں آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے آمال کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ اپنے پر آخر رہیں گا مثلا بول رہا ہے کہ ظالموں پر عذاب آکے رہے گا اور جو ایمان لائے اور نیک آنکھ کام کرتے رہیں گے تو بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے موجود ہوگا یہی بڑا فضل ہے وہ قیمے ہوں گے باغات میں ہوں گے جنات لہم ما یشاؤ اندو ربین ذالکہ والفدل کبیر یہ بہت بڑا فضل ہے ان کے لئے لیکن اس کے لئے اچھے عمل کرنا ضروری ہے اور آیت نمبر ہم ستاویس میں دیکھتے اور اگر اللہ آپ نے سب بندوں کے لئے روزی فراہ کر دیتے تو وہ زمین میں فساد کرتے لیکن وہ جس حدر چاہتے ہیں ایک اندازے سے نازل کر دیتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالی جو بھی دے رہنا روزی روتی اللہ چاہے تو بڑا سکتے یب ستور اس کا گل عبادی لیکن اللہ تعالی جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتے ہیں یا وہ فرما رہے ہیں اور آگے ہم آیت نمبر 37 میں دیکھیں اور جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پریس کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ ماف کر دیتے ہیں یہ آیت نمبر 37 میں دیکھیں بہت اچھی بات ہے اس میں کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے یہاں پر بڑے گناہوں سے بجھنا اور فہائش فہائش کیا ہے بولنے میں گالی گلو یا گندے چیزیں دیکھنا گندے باتیں کرنا یہ سارے فہائش میں آتا ہے اور پھر اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو ماف بھی کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو ماف کرنا جب آپ لوگوں کو ماف کریں گے اور آگے ہم آیت نمبر چالیس میں دیکھیں اور برائی کے بدلے اس کی طرز کی برائی ہے اور پھر وہ درگزر کر دے اور درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے مطلب برائی کو جو ہے نا آپ اچھا ہی سے ریموک کر دیجئے تو اللہ تعالی جو ہے نا اس کے بدلے آپ کو اچھا دینے والے ہیں اور پھر ہم آگے دیکھیں آیت نمبر پورٹی نائن میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے لوگ جانا بار بار سوال کرتے ہیں اچھا آپ کی اولاد ہے آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کو بیٹے ہیں آپ کو بیٹیاں ہیں آیت نمبر پورٹی نائن سورت و اشورہ میں آپ دیکھئے کلیرلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہے وہ بیٹا دیتا ہے تو وہ اس کی مرضی اور جس کو چاہے وہ جو دے یہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے آیت نمبر پفٹی میں دیکھتے جو جسے چاہے وہ بے اولاد رکھتا ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو اولاد دے کسی کو اولاد نہ دے کسی کو صرف بیٹیاں دے کسی کو صرف بیٹے دے آیت نمبر 49-50 یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے بہت سارے لوگ ترس کھاتے اچھا ہے ان کی اولاد نہیں ہے بہت سارے لوگ ترس کھاتے اچھا ہے ان کے تو صرف بیٹیاں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے تو صرف بیٹے ہی ہیں کچھ بات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہاں کلیرلی بتا رہے ہیں جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بے اولاد رکھے بے شک وہ خوب چالنے والا بڑی خدرت والا ہے اور وہ انہو علیم القدیر تو اللہ پر پورا بروسہ رکھے اور اینڈ آف دے سورہ آپ دیکھئے یعنی اس اللہ کی راستے کی طرف سے اس کا وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے یاد رکھو کہ سارے امور اللہ کی طرف رجوع ہوں گے سورة الزخرف یہ بھی مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں پر بھی قرآن عربی قرآن عربی میں حامین حامین جو روپ مقتداد ہے یہ اس واضح کتاب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اور قسم کس چیز کی کھاتے جو بہت امپورٹنٹ ہے جو رسپیکٹفل ہے وہ اس کی ختم تھا بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں بطارا ہے قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو قرآن بہت اگر ہم کوشش کریں ہم سمجھ سکتے اور مین مقصد کیا ہے قرآن کا کہ ہم سمجھے اور اس پر عمل کریں یہ کوئی نوول یا ڈائجسٹ نہیں ہے صرف خالی اس کے سٹوریز پڑھ لیا اور سنیے یہ عمل کے لیے ہے اور ہم پہلے لوگوں میں بھی کتنے رسول بھیجتے رہے آیت نمبر چھے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے رسول بھیجے پہلے بھی اور آیت نمبر دس میں دیکھئے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ آیت نمبر دس مطلب اللہ تعالیٰ کیسے نہ زمین اور آسمان اور اس میں پہاڑ اور کس طرح راستے بنائے تاکہ تم یہ راستوں میں گزر کے اپنا راستہ تلاش کرو اور کیا وہ جو زیور میں مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو زیور میں ہم کس طرح زیور دیتے اور بہت صاف بات بنا کر مطلب آپ کس طرح زمین میں سے جو ڈیفرنٹ ٹریجرز نکالتے ہیں اس کی بات ہوئی اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں اور عورت کو فرار رکھا ہے مطلب یہاں پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لئے تو وہ بیٹے چاہتے ہیں اور نوز بللہ اللہ تعالیٰ کے طرف کیا منصوب کرتے کہ ان کے بیٹیاں ہیں اور وہ بھی کون انجلز فرشتے تو یہ غلط بات ہے اور جیسے میں نے بتایا ساری مکی سوچوں میں بار بار شرک کی تردیس کی جاتی مطلب شرک کو شرک کا انکار کیا جاتا ہے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا سو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا آیت نمبر پچیس میں دیکھئے مطلب جو لوگ ایمان نہیں لارہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور وہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہے بلکہ میں نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادوں کو مطلب یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا مطلب یہ جو باپ دادا کا دین فالو کرتے ہیں ان کے لئے صرف اور صرف کیا ہے رسوائی ہے دنیا اور آخرت میں یہاں پر پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 40 کیا آپ دہروں کو سنا سکتے ہیں کیا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور جو کھلی گمراہی میں ہیں ان کو راہ پر لاسکتے ہیں یہاں پر سوال کیا جارہا ہے کیا جو لوگ اندھے ہیں دہرے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے کیا ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم تدبر کرے کیا تاکہ ہم بات کو سمجھے اور آیت نمبر 45 میں دیکھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دریافت کر لیں جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہے کیا ہم نے رحمان کے سوائے اور معبود بنایا تھا ان کے عبادت کی جائے مطلب اللہ کے سوائے کوئی اور ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پھر شرک کی تردید ہو رہی نہیں شرک نہیں کرنا ہے اور پھر یہاں پر آگے جا کے نا موسیٰ علیہ السلام کا بھی خسراتہ کس طرح ساری بات کی اور یہاں پر آیت نمبر 54 میں غرص فیرون نے اپنی قوم کی اخل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے مطلب جو لوگ فیرون کو فالو کرے نا وہ سب لوگ نافرمان ہیں آیت نمبر 57 میں اور جب مریم کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے مطلب بگر کوئی ٹچ کرے آپ مریم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یہ چیز ان کے لیے اندلیویدی تھی وہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لاسکے اور اس روز وہ جو آپس میں دوست ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے آیت نمبر 67 مگر پریزگار دوست ہی رہیں گے تو ہم یہاں پر چیک کریں کہ ہمارے دوستیاں کیا ہے ایمان کے لیے ہمارے دوستیاں ہیں یا دنیاوی فیدوں کے لیے تو اگر دنیاوی فیدوں کے لیے اس دن وہ دوست کام آنے والے نہیں ہیں کیونکہ 67 آیت میں بتا رہے ہیں وہ صرف اللہ المتقین یہاں پر exception بتا دیا جارا اللہ بتا دی جاری صرف متقین دوست کی ہمارے کام آنے والے ہیں اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمتین ہوگے کس کے لیے جس کے متقین دوست ہوں گے جس کے اچھے دوست ہوں گے تو وہ اچھے گائیڈنس میں آپ دیکھیں گے جس کے ساتھ ہوتے آپ اسی کے دین پر ہوتے ہیں آپ دن رات اگر آپ کا دوست کافر مشرق ہے اور غلط چیزوں پر تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی چیز کریں گے اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارج بنا دیئے گئے ہو اپنے آمال کی ایوز میں آیت نمبر 72 کیوں کون تم تا ملوم جو تم عمل کرتے تھے اس وجہ سے بغر عمل کرے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے آیت نمبر 81 کہہ دیجئے اگر اللہ کے اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں المطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہیں وہ کیا ہے پاک ہے سبحانہ رب السماواتی والعد رب الارشل اما یسی کون اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا بھی رب ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ سب شرک تردید ہوئی اور پھر یہاں پر ان سے رکھ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام تو بہت جل تم کو معلوم ہو جائے گا یہاں پر وَسْفَ سوربی سورب میں سورباکھمے میں سوربی 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 سورب اور چوبیس میں بھی ہم دیکھے اور یہ آیت بہت زیادہ رفت کی جاتی ہے اور لوگ اس کو ریفر کرتے ہیں لیکن ایکٹری یہ لیلت الخضر کے بارے میں ہی ہے کوئی اور بات کے بارے میں نہیں ہے حامین حروف مقتد یہ روشن کتاب کی خسم ہے یہاں پر جو میں نے بتایا تھا جو چیز معذف رہتی اس کی اللہ تعالی خسم کھاتے تو یہاں پر کتاب کیا ہے مبین ہے کھلی مطلب روشن دلیلیں ہیں اس میں کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے بے شک ہم درانے والے کون سی مبارک رات ہے یہ لیلت الخضر جو انشاءاللہ آنے والے ہیں جو راز جو دس راتیں ہیں اور جس میں سے ایک آڈ نائٹ لیلت الخضر ہوگی اس کے بارے میں دپایا جا رہا ہے وہ لیلت الخضر کیا ہے وہ لیلت المبارکن انہ کنہ منظرین اور وہ ڈرانے والی ہے کہ وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہوگا اے ہمارے رب ہم اس عذاب کو دور فرما دیئے ہم ایمان لاتے ہیں ان کو نصیب حد کہاں نصیب ہوگی جب ان کے پاس رسول آ چکے جو ساب ساب بیان کرنے والے تھے پھر ان لوگوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہاں کہ ہم یہ نہیں بات سنجھے مطلب اب اس کے بعد جب عذاب شروع ہو جائیں گا جیسا خیامت کے سائن تو اب جب دھواں نکل گا دخان مطلب دھواں کی سپاہت ہو رہی تو بول رہے کہ اب نہیں اب کام آنے والا نہیں ہے ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بلا شباہ ہم انتخام لے کر رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج میں تھوڑی دیر کے لیے عذاب روکوں گا لیکن جس دن میں پکڑوں گا سخت پکڑ ہوگی میری تو یہاں کس دن کی بات ہو رہی بلکل خیامت کے دن کی بات ہو رہی وہ لوگ بہت سے باغات اور چشمیں چشموں میں ہوں گے کون یہ یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے جو لوگ اچھے عمل کریں گے ان کے لیے ہے نعمتوں والی جنت اور اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کا دیکھتے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اس کے اور موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 22 میں دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے لوگوں نا فرمان نا ہو تو یہاں پر تو آپ میرے بندوں کو رات لے کر چلے جاؤ اور فیرون والے ضرور تمہارا پیچھا کریں گے اور مطلب یہاں پر ان لوگ درے رہے تھے یہ ریسکیو کرنا تھا سارے جو بنی سٹائل ہے لے کے جانا تھا موسیٰ علیہ السلام تو کس طرح وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کس طرح رات میں بولے کہ اچھا آپ لے کے نکل جاؤ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جلت کے عذاب سے نجات عدا کی یعنی فیرون سے بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور حد سے نکلنے والا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہاں والوں پر علم کی سے فوقیت بکش مطلب بنی اسرائیل پر علم دیئے بہت سارے جو ہے نا ایون نیمتیں دیئے منوں سلوا دیئے اور اب دیکھیں فیرون سے بھی ریسکیو کر دیئے فیرون سے بھی چھوڑا دیئے اور ان کو ایسی نشانیاں دیئے جن میں واضح فور پر ان کی عزمائش تھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی پہلی بار ایک مرتبہ مرنا ہے اور ہمیں پھر زندہ نہیں کیا جائے گا ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو مطلب یہ اس طرح سے کہہ رہے تھے لوگ بہت سکتر تھے لیکن ایسا ہونے والا نہیں کہ باپ دادا کو زندہ کرو اور ایسی بات اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ دونوں میں ہیں ان ست کو ہم نے بنایا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس طرح میں زمین اور آسمان جو کچھ میں نے بنایا بلا شبہ پریزدار لوگ اپنے مقام میں ہوں گے مطلب جو پریزدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہترین چشمیں ہوں گے باغ ہوں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ لوگ ریشن کے باری کو بگیس لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹے ہوں گے اس طرح ہم ان کے بیا مطلب بڑی بڑی آنکھوں والے ہور ہوں گے ان کے ساتھ اور وہاں اتنی نان سے ہر خسم کے میوے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کرے ہمیشہ ایک دعا ہے ہمیشہ اللہ سے جنت مانگے اور عذاب جہنم ان سے پناہ مانگے اور جو وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں واقع ہوگی اور موت کے ضائع سے بھی نہیں سکھیں گے اور اللہ ان کو دو زف سے بچا لیں گے جو لوگ جنت جائیں گے نا ان کی بات ہو رہی وہ دو زف سے بچا لیے جائیں گے اور یہاں پر آگے دیکھیں یہ آپ کے رب کا بڑا فضل ہوگا یہی بڑی کامیابی ہے تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَّانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور پر تِخِب اور تو آپ بھی انتظار کریں بھی انتظار کرتے رہیں گے اِنَّهُمْ مُتَقِبُونَ سورة الجافیہ یہ بھی مکی سورة بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحقیم حامین اس کتاب کے نازل ہونا خدا غالب اور تنزیل الكتاب من اللہ عزیز الحقیم اور وہ زبردست ہے اور حکمت شک نشانیاں ہیں مومن لوگوں کے لئے اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور اس رسک میں بھی جس کو اللہ نے آسمان سے اٹھا رہا ہے پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے مرنے کا اور ہواوں کے مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کیسا اللہ اللہ زمین میں بارش بھیجے اور سبزہ اگائے مطلب بلکل زمین کیسی ہوگئی کی مردہ ہوگئی کی پھر کیسے زندہ کی پھر ہوایں بھیجے اور ہواوں کو چینج کریں مطلب پولینیشن کیسا ہوتا آپ دیکھیں جب ہوا چلتی کیسا سبزہ اگتا کیسے پھول پھل لگتا وہ سارے چیزیں یہاں پر بتا رہے اور ہر جھوٹے گناہ گار آدمی کے لیے خرابی ہوگی یہاں پر بول رہے وائل لکل افاق ان اسین تو جھوٹ بولنے سے ہم پرش کرنا چاہئے حدیث میں بھی آتا ایک مونی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ دردناک عذاب ہے دیکھیں عذاب ان رج سن علیم بہت ہی دردناک اور اللہ سے جنا عذاب عذاب علیم اور ہمیشہ دردناک عذاب سے پنہ مانگے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت حکمت اور ربوت بکشی ہے اور ہم نے پاکیزہ چیزہ خانے کو عطا کیا تھا اور دلیاں جہان والوں کو ان کو خضیل کی آیت نمبر سولہ میں آپ دیکھئے سے پہلے پریئے سورہ میں بھی ہم دیکھے کہ بنی اسرائیل کو بہت سارے مطلب ہدایت بھی دیئے تھے مطلب تورہ دیئے تھے موسی علیہ السلام لے کے آئے تھے اور حکمت دیئے اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ نبوت جو موسی علیہ السلام کو بیجے ہم نے پاکیزہ چیزیں بھی کھانے کے لئے اتا کی تو کتنا منو سلوہ دیئے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں دیئے تھے لیکن اس کی ان لوگ نہ فرمانی کرے یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی کسی کام نہ آئے اور ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں اور اللہ پریزگاروں کا دوست ہے آیت نمبر انیس بہت انپورٹنٹ ہے اللہ پریزگاروں کا دوست ہے اور ہم اللہ کی پریزگاری چاہئے اور یہ جو دشمن ہے نا ایک دوسرے کے جو ظالم ہے کافر ہے مشرق ہے یہ آپس میں دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اور بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے مطلب کنوکشن کمپلیٹ یقین رکھنا ہے اللہ پر ان کے لیے ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گتموں کے بل بیٹھے ہوں گے یہ خور ہے سورے کا یہ جو آیت نمبر اٹھاویس ہے جیسا ہم بیٹھتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھے ہوں گے آیت نمبر اٹھاویس میں دیکھئے اور ہم دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ اٹھوں کے بل بیٹھے ہوں گے ہر جماعت اپنی آمال نامے کی طرف بلائے جائیں گے آج تم کو اس کا بدلہ ملے جو کچھ تم کرتے رہی ہو یہاں پر بترا کل امت جاسی کل امت تد او یا جو کتاب یہاں یہ ہمارا آمال نامہ ہے یہ قرآن کی بات نہیں ہو ہمارے آمال نامہ کے بات ہو رہی کہ اللہ اے ہماری اے ہماری کتاب تمہارے بارے میں بلکل صحیح بتا دیجئے مطلب یہاں پر سب چیز خلیر ہو جائے اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا وعدہ سچ ہوا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو جو تم کہتے تھے ہم آج وہ سچ ہو گیا جو انکار کرتے تھے اب ریزن کے انکار کرنے کے لئے اور اس سے پہلے اللہ اتنی اچھی حمد وصنعہ ہیں فلللہ الحمد للہ رب السماوات ورب الارد ورب العالم ولہ الكبر یا فی السماوات والأرض وہو العزیز الحقیم تو اللہ کیلئے ہر تاریخ اللہ کیلئی ہے زمین اور آسمان کا رب ہے وہ اور وہ سارے جہان کا اور اس کے لئے ساری بڑی بیان کی جاری ہے جو زمین اور آسمان میں اور وہ بہت 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 اور حکمت والا ہے وہ العزیز الحقیم سبحان اللہ بہمد نشہد اللہ الہ اللہ نستخفر ونسید جزاک اللہ خیر کسیرہ